بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جیسے چاہ بہار میں آپ ان ہوں گے چاہ بہار سے ایران شہر چلے جائیں وہاں سے جتنے بھی اہل سنت کے علاقے ہیں یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی بلوچ ہیں یہ بھی بلوچ ہیں لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھیں گاڑیاں ہیں شہر کی ڈیولپمنٹس ہیں سب کچھ ہیں کیونکہ شیعت میں تاثب ہے ہی نہیں ایران میں یہ کونسیپٹ ہی نہیں ہے کہ شیعہ مسجد میں کوئی اہل سنت آکے نماز پڑے اور وہاں پہ یہ ہوگا اس کو مسجد سے نکالا جائے جس میں جتنی طاقت ہے تبانائی ہے وہ انسان کوشش کرے کہ پروردگارِ عالم علیہ السلام کے دین کی افاظت کے لیے علم بلند کرے اور جو دشمن یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے گھروں میں سیکلرزم کے اسباب کو نکالیے یہ گندے ڈرامے ہیں یہ گندی فلم ہیں دیکھیں ایک تو ہمارے ذمہ داروں نے بھی اس چیز پہ توجہ بہت کم تھی عقل اگر قوموں میں نہ ہو تو قومیں غلطی کرتی ہیں جذباتی ذہن ہمیں شقلت فیصلے کرتا ہے پہلے نیا نیا کیمرہ آیا فتوے آئے کیمرے سے فوٹو نکالنا حرام ہے ٹی وی آیا کہ گھروں میں ٹی وی رکھنا حرام ہے وی سی آر آئی کہ وی سی آر خریدنا حرام ہے رہ سے جذباتی مومن تھے دکانیں توڑ دیں وی سی آریں توڑ دیں بیچارے لوگوں کی کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے سنما بنا جعالحق کا زمانہ آیا سارے سنما گھر اس نے کیا کر دیئے توڑ دیئے کہ یہ شیطان کے گھر ہیں کسی نے توجہ نہیں دی کہ بھائی ٹیکنولوجی ختم کرنے سے یا ٹیکنولوجی سے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے اب زمانہ گزرتا گیا اب سب سے بڑے کیمرے بھی مولویوں کے پاس ہیں بڑی بڑی ٹی ویوں پہ سکرینوں پہ رمضان میں بھی سامنے مولوی پہ بٹھا ہوا ہے فضل رحمان سے کسی نے کہا مولان آپ کا فتوہ تھا فوٹو نکالنا حرام ہے بڑا چالاک اس نے بھی ایسا جواب دیا کہ ابھی اس میں تھوڑا فکر کرنا پڑے گا زمانے کے حساب سے تب ہی تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنے پر آئے تو کوئے کو بھی کیا کر دے حلال کر دے کہتے ہیں نا کسی شکاری نے شکار کیا تو ایک کبوتر فسا ایک کوا فسا ایک چیلیاں کوا تو کوا رونے لگا کبوتر نے کہا رونا تو مجھے چاہیے رو تو کیوں رائے میں حلال بھی ہوں مجھے تو زبا کر دے گا تو تو حرام ہے کہ تجھے نہیں پتا جس نے شکار کیا وہ مولوی ہے تیرے اوپر شاید رحم آ جائے چھوڑ دے لیکن مولوی مجھے نہیں چھوڑے گا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی روایت نکال کے حلال کر کے مجھے کھا لے گا یہ وہ علماء ایسو دین کا ستیاناس کیوں ہوا کیونکہ شعور نہیں تھا آپ کے یہاں اشتہات تھا حلالے کے مسئلے ہیں سماوی صاحب شیعہ بنے یا انہوں نے تونس میں اتنے شیعہ کیوں بنا کہتے ہیں فقہ کی وجہ سے فقہ اہلوبیت ایک زندہ فقہ ہے وہ اپنے زمانے کی حساب سے آسانیہ پیدا کرتی ہے فتوے دیتی ہے وہاں پہ قدمہ کا ذہن تھا کہ دودھ کا قطرہ بھی پی لیا تو بہن ہو گئی بھائی ہو گیا بڑی عورت نے بھی پی لیا تو وہ بھی بہن ہو گئی بھائی ہو گیا نکاح ٹوٹ جاتے تھے تلاق کے مسئلے تین تین تلاق کا مسئلہ آپ کی فقہ سیار تھی یعنی زندہ فقہ تھی مردہ مشتہد کو کبھی شیعہ اس کی تقلید نہیں کرتا زندہ مشتہد زندہ ہے زمانے کو دیکھ رہا ہے مسائل کو دیکھ رہا ہے اب خمینی صاحب نے فتوہ دیا اپنے زمانے میں آج زمانہ بدل چکا ہے اس حضاب سے فتوہ ہوگا ہم تو اقلیت میں تھے نا اکثریت گناہ ہماری طرف نہیں ہے اکثریت جو عالم اسلام پہ مسلمان حاکم تھے کیمرے کے خلے فتوہ دیا سنما کے خلاف فتوہ دیا ٹی وی کے خلاف فتوہ دیا لہٰذا کیا ہوا اس میدان میں ہم سارے پیچھے رہے گئے نہ کوئی پکا مسلمان ڈاریکٹر بنا نہ کوئی پکا مسلمان رائٹر بنا نہ کوئی مسلمان ایکٹر بنا اب کہنے لگے ہم رسول خدا کی مووی بناتے ہیں The Messenger رسول خدا کی مووی ہاں بھائی حضرت حمزہ کون بنے گا جناب عمر کون بنے گا جناب عثمان کون بنے گا ایک مووی بنا رہے ہیں نبی کے صاحب بھی ہیں رسول بھی ہیں سب لوگ ہیں اس میں سب کسی نے کیریکٹر نبانا ہے تو حضرت حمزہ کا کیریکٹر ایک ہولی ووڈ کا ایکٹر نبانا تھا فلم اسلام کی بنا رہے ہیں لیکن سپاہی دشمن کے لئے رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس انڈسٹری میں کام ہی نہیں کیا آج بھی اگر کوئی اسلام کی آپ مووی بنانا چاہو اس فیلڈ میں اتقیاء متقین صلحہ ہے ہی نہیں ہم نے تو کہا ایکٹنگ حرام ہے بھئی ایکٹنگ کیوں آرام ہے اگر آپ ایک اچھے ڈرامے کے لئے ایکٹ کر رہے ہو تو آرام کیوں ہے اگر آپ اچھی کہانی کوئی اخلاقی کوئی ایتھکل کوئی معاشرے کو صدھار پیدا کرنے کے لئے میں نے کہا پانچ منٹ کے لئے آپ ایک اسٹوری پڑھتے ہو ذہن میں سوچتے ہو نا کہ بندہ جا رہا ہے بندہ بیٹھ رہا ہے بندہ اڑ رہا ہے بندہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہے تو ساری پلننگ کہا کرتے ہو ذہن میں کرتے ہو اسی پلننگ کو تم نے سینما کے پردے پہ کیا کرنا ہے اتار دینا ہے نا اچھے خیال اچھی اسٹوریز کو تو یہ میدان ہم نے خالی چھوڑا اور اس وقت ہماری ماں بہنیں ڈراموں پر ہمارے بچے ڈراموں پر پہلے تو بیس قسطیں چالیس قسطیں اب تو اتنی سیریز نکل گئی کہ بندے کی شاید عمر ختم ہو جائے سیریز ختم نہ ہو اتنا مٹیریل میڈیا پر پڑا ہوا ہے اتنا ڈیٹا دشمن نے بنا دیا ہے ہورر دیکھنا ہے ہورر ڈیٹا اینگر دیکھنا ہے ایکشن موویز گندگی دیکھنا ہے گندگی والی موویز کیا دیکھنا ہے آپ نے اس نے پلیٹ میں ہر شئے رکھی آپ کے جوان کے لیے آپ کی نسلوں کے لیے اب سوال یہ ہے یہ سینما کب بنتا ہے انڈسٹریز کب بنتی ہیں جب آپ کے پاس حکومت ہو آج حکومتوں کی توجہ کہیں اورے فلم انڈسٹری پر نہیں ہیں ڈراما انڈسٹری پر نہیں ہیں تو بڑی آسانی سے معاشرے میں انتشار پھل رہے ہیں بے حیائی پھل رہی ہیں خمینی صاحب کا نظریہ یہ تھا جب تک حکومت اسلامی نہیں ہوتی سینما اسلامی نہیں ہوتا جب تک حکومت اسلامی نہیں ہوتی میڈیا اسلامی نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے ٹورز ہوتے ہیں ابزار ہوتے ہیں بجٹ ہوتا ہے آپ پورے معاملے کو پورے معاشرے کو صدار سکتے ہو نا جب تک چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے انڈیویجویلی بھی لوگ کام کر سکتے ہیں اہل سنت اس پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بریلوی حضرات بچوں کے لئے کارٹورز بنا رہے ہیں اچھے اچھے کام کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کر سکتے ہو نوجوان اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں کوئی ڈائریکٹر بنے کوئی رائٹر بنے اب کسی نے امام علی کا کوئی قصہ رائٹ کروانا ہے کسی نے اخلاق پر صبر پر یہی جو پچھتر لشکر امام جعفر صادق بتا رہے ہیں ایک ایک لشکر پر ایک ایک سیریز بن سکتی ہے قصوں کی صورت میں ایک گھنٹہ میں مجلس پڑھوں وہ آسان ہے یا آپ کا بچہ بیس منٹ چار منٹ سات منٹ ڈیلی ایک کارٹون دیکھے ایک مووی دیکھے ایک سٹوری دیکھے اس کا ذہن میں اصل زیادہ ہوتا ہے میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے کوئی ایک کتاب پڑھی ہو جناب مختار کے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے امام رضا کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہو اکثر لوگوں نے جناب مختار کو پہچانا مختار نامے سے سیریز سے دیکھا جناب یوسف کا ڈراما دیکھ کے آپ کو انبیاء کی تاریخ کا پتہ چلانا امام رضا کی فلم دیکھ کے آپ کو امام رضا کا پتہ چلانا تو وہ پوائنٹس جس پہ دشمن کام کر رہا تھا اور یہ توہین سب سے زیادہ اس کی ابتدہ میڈیا سے ہوئی پہلے وہ دکھاتے ہیں دکھانے کے بعد آپ کے ذہن میں قبی قبی نہیں رہتا احترام ختم ہو جاتا ہے جب بندہ پہ احترام بنتا ہے تو بڑی آسانی سے بے دین بنتا ہے اکثر ہمارے وہ لوگ جو ویسٹن ورلڈ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں ان کے بچے وہاں رہ رہے ہیں بڑی آسانی سے ان کے بچے دین کے مخالف بن جاتے کیوں کیونکہ وہاں دین کا اتنا عدب نہیں ہے والدین کا اتنا عدب نہیں ہے ماں کا اتنا احترام نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ہو اس سوسائٹی میں ہو مجلس امام حسین میں آئے ہو اور یہاں ہمیں عدب کا درس دیا جاتا ہے سلوات پڑے محمد وعال محمد